انسان اپنے ہوش و حواظ طبق ہوتا ہے جب اس کو اپنی ہار واضح نظر آرہی ہو یا پھر موت کا فرشتہ سامنے نظر آرہا ہو بزبانی اور بتمیزی کا الزام نولگ نے ہمیشہ پی ٹی آئی پر لگایا لیکن جو حرکتیں خود ان کی اپنی ساری لیڈرشپ کاری ہے وہ ناقابل یقین ہے کہتے ہیں کہ زبان کا پردہ کھلتا ہے تو انسان کی شخصیت سامنے آتی ہے بلکل ایسے ہی نامنے ہاتھ لیگیوں کی جیسے ہی زبانیں کھلیں ان کی اصلیہ سامنے آرہی ہے خاص طور پر محذب اور شریف سمجھی جانے والی مریم اورنگزیب کی سیاست سے کئی سالوں سے وابستہ رہنے والے لوگ بھی یقین کرنے کو تیار نہیں کہ مریم اورنگزیب یا کوئی بھی محذب سمجھی جانے والی لیڈرشپ اس طرح کی گٹیا زبان استعمال کر سکتی ہے جو آج کل حصوصا آج مریم اورنگزیب نے استعمال کی ایسا معلوم ہو رہا تھا کہ کوئی ذہنی مریضہ ہے حال یا پاکستانی سیاست کے واقعات آپ کے سامنے ہیں کہ کس طرح پاکستان میں رجیم چینج اپریشن ہوا اور پھر اس کو حتمی انجام تک پنچانے کے لیے کیا کیا جتن کیے گے رجیم چینج اپریشن پر تو پہلے ہی بہت بات ہو چکی ہے لیکن سوال اس اپریشن کی کامیابی اور ناکامی کا ہے اس سے پہلے چونکہ پاکستان بننے سے اب تک سارے رجیم چینج اپریشن کامیاب ہوتے رہے ہیں اس لیے اس بار بھی بے فکری سے ملک پر امریکی غلاموں نے ڈاکہ ڈالنے کی کوشش کی ہے فرق یہ تھا پہلے جن کے تکتے الٹے جاتے تھے وہ خود چور اور کرپٹ ہوتے تھے لیکن اب کی بار عمران خان تھا جس کے دامن پر کسی قسم کی کرپشن اور بدنوانی کا داغ نہیں ہے اس لیے عمران خان نے برپور اعلان جنگ کیا اس مافیا کے ساتھ اور تاریخی امامی ہمدردی حاصل کی جس کی وجہ سے یہ چوروں کا ٹولہ آج پاگل ہوا ہے مریم صفدر کی ذاتی نکرانی مریم اورنگزیب آج میڈیا پر پریس کانفرنس کرنے آئی تو ایسا معلوم ہوا جیسے صاحبیوں کو کھا جائے گی غصے سے لال ہوئی مریم اورنگزیب کو آج میڈیا کے سامنے ہی اپنے حواظ کھو بیٹھی مریم اورنگزیب کے غصے سے لگتا ہے کچھ برا ہونے والا ہے ان کے ساتھ شکستو پہلے ہی دے چکا ہے عمران خان لیکن لگتا ہے ان کو اگلے الیکشن کے بعد اپنا مستقبل جیل میں نظر آ رہا ہے یہ ضمیر فروش وطن فروش حرام خور چور اور مکار مریم اورنگزیب کچھ زیادہ ہی چارج ہو گئی ہے اس قسم کی بتمیزی بڑڈاش کرنا بھی دل جگرے کا کام ہے نہیں معلوم کہ عمران خان کا ذرف کتنا بڑا ہے جو ان کا ہر طرح کا گٹیاپن بڑڈاش کرتا ہے مریم اورنگزیب بار بار آج انتہائی تیش کے عالم میں لونگ مارچ کی ناکامی پر زور دیتی رہی لیکن یہ بات سمجھ سے باہر ہے کہ اگر لونگ مارچ ناکامی ہو گیا ہے تو تم لوگ اتنا رونا پیٹنا کیوں ڈال رہے ہو کیوں تو فانے بتمیزی مچایا ہوا ہے دنیا میں کہیں بھی ایسا نہیں ہوتا کہ ہارنے والوں پر دن میں درجن بر پریس کانفرنسے کروائی جائیں ان کے رویے دے کر معلوم ہوتا ہے کہ یہ حکومت میں نہیں بلکہ اوپوزیشن میں ہیں ان کے پلانس ناکام ہو رہے ہیں لوگ گالیاں دے رہے ہیں لانتن کا سنسلہ جاری ہے ان کے سیاسی کریئر کو بٹا لگ چکا ہے اب مریم اورنگزیب تم رو پٹو یا چیخو خان دو تہائی اکثریت کے ساتھ آ کر رہے گا ذاتی جاگیر سمجھ کر رکھا ہوا ہے ان چوروں کے ٹولین ملکو جرمانہ ہوا ہے ان کو برطانیہ میں اور اس بات کا غصہ یہ پاکستان میں آ کر نکال رہے ہیں ارے تم لوگ اتنے ہی قابل تھے تو مو کالا ہی کیوں کیا کس بات کا اتنا غصہ تمہارا نام نہاد لیڈر وزیراعظم ہے تم انفارمیشن منسٹر ہو تو اب چین کیوں نہیں ہے لونگ مارچ لونگ مارچ اتنی بار عمران خان نے لونگ مارچ کا نام نہیں لیا جتنی بار یہ سٹھیائی ہوئی عورت لے چکی ہے عمران خان کا لونگ مارچ ابھی تو گوجر خان پہنچا ہے اور ان کو درد اور جلن ابھی سے محسوس ہونا شروع ہو گیا ہے آج کی پریس کانفرنس دیکھ کر حالات بتا رہے ہیں کہ اسے جلد پاگل خانے داخل کرانا پڑے گا ایسا لگتا ہے مریم سفدر نے اس کی آورٹ چارجنگ کر دی ہے جو اس کو پتہ ہی نہیں کہ مو سے کیا بکواسکاری ہے بتتمیز عورت ان کی زبان اتنی گھٹیا ہے اور جب ان کو جواب دو یہ عورت کارڈ کا رونا روتی ہے بے شرم عورت اس کی انہی حرکتوں کی وجہ سے پہلے سودھی عرب اور پھر لندن میں اس کی چھت رول ہوئی لیکن باز نہیں آتی وہ کہتے ہیں نا کہ لاتوں کے بودھ باتوں سے نہیں مانتے عمام کے پیسوں سے لندن میں مٹر گشت کرتے ہوئے جب یہ آورسیز پاکستانیوں کے ہتے چڑی تو صرف چندی سیکنڈز میں بیگی بلی بن گئی تھی اس وقت ایک لمحے کے لیے لگا کہ شاید یہ صدر جائے لیکن نہیں جیسے سام کی فطرت میں ڈنگ مارنا ہے ایسے ہی ان کی فطرت میں بززبانی اور چوری ہے جب دلائل ختم ہو گئے ووڈ کو عزد دو کا بیانیاں دفن ہو گیا تو صبح شام نیشنل ٹی وی پر بازاری زبانی استعمال ہو رہی ہے اور قابل افسوس بات یہ ہے کہ کوئی یوڑ نہیں اوٹتے ہی بازاری زبانی استعمال کر رہی ہیں اخلاقیات کی دجیاں اڑائی جا رہی ہیں لیکن اس پر پورا میڈیا بنگ پی کر سویا ہوا ہے کیونکہ میڈیا ان کا ذر خرید غلام بن چکا ہے میڈیا کا کام لفافے لینے کی حد تک رہ گیا ہے اس لیے وہ دن کو رات اور رات کو دن بولیں گے یہی میڈیا اگر عمران خان اوئے کہہ دے تو اینکرز کا ایک مقصود طبقہ پاگل ہو جاتا ہے کہ خان صاحب بتتمیز ہیں مریم اورنگزیب کی تربیت کرنے والی مریم صفدر خان صاحب سے کچھ عرصہ پہلے عزت افضائی کروا چکی ہے اپنی اس باززبانی کی وجہ سے مریم صفدر کے سوز آتی حملوں پر خان کو ایک جواب ساری زندگی کے لیے بھاری ہے اب اگر تحریک انصاف کی کسی لیڈر نے مریم اورنگزیب کو اسی زبان میں جواب دیا تو ہر کون ایک خدرے سے سوئے ہوئے اینکرز جا کر بھونکنا شروع کر دیں گے تین دن پہلے بھی مریم اورنگزیب نے سماجی رابطے کی ویب سائٹ ٹویٹر پر بھی ادم برداشت کا مظاہرہ کرتے ہوئے خان صاحب کے لیے انتہائی گری ہوئی زبان استعمال کی جس کا مو توڑ جواب دیتے ہوئے فواہ چودری نے کہا کہ اگر انفارمیشن منسٹر بنی گئی ہو تو بات کرنا سیکھو یہ کون سی بازاری زبان استعمال کر رہی ہو کیا عزت رہی اس کی پھر نولی کی حمایت یافتہ بڑی بڑی گھٹیا اور بززبان عورتیں موجود ہیں لیکن مریم اورنگزیب کے گھٹیا پن کا الگ ہی لیول ہے معلوم نہیں کہ کتری رانی ایسی عورتیں جمع کیسے کرتی ہے یقین کریں اگر چراغ لے کر بھی ڈھونڈیں تو ایسی بدکردار بدتہزیب بدبودار بدنیت اور بدزبان عورتیں پوری دنیا میں نہیں ملیں گی جو کولیکشن مریم سفدر نے رکھی ہوئی ہے غلازت کا یہ ڈیرہ آپ کو صرف نولگ میں نظر آئے گا اور ڈفر شریف ٹبر کو ایسی ہی نکرانی چاہیے جو نوکری ان کی کریں گالیاں بھی پاکستانی امام کو دیں اور سیلڈی بھی اسی امام کے پیسوں سے لے اور پوچھنے والا بھی کوئی نہ ہو چوروں اور مجرموں کی یہ پہچان ہوتی ہے کہ یہ لوگ ہمیشہ اپنا دفاع کرتے وقت غصے کی حالت میں ہوتے ہیں عمران خان نے ان لوگوں کو پاگل بنا دیا ہے ان سے اب حکومت نہیں چل رہی اور نہ ہی مہنگائی بھی کنٹرول ہو رہی مہنگائی تو گرم ہوا کی طرح اوپر ہی اوپر اٹھتی جا رہی ہے اور ان کے دماغوں پر کپتان سوار ہے لونگ مارچ ناکام ہے تو ان کو آگ پتا نہیں کیوں لگی ہے جبکہ حکومت بھی ان کی ہے سگرٹ کا کاروبار اس کا میاں کرتا ہے اور دعا اس کے مو سے نکل رہا ہے جس قدر شدید غصے سے یہ کام پر ہی ہے این ممکن ہے کہ اس کو برین ہیمری جو جائے مریم اورنگ زیب تمہیں لال پیلا ہونے کی ضرورت نہیں ہے تمہاری اوقات ابھی بیگ اٹھانے والی ہی ہے تمہاری نوکری یہ ہے کہ مریم صفدر کا بیگ اٹھاؤ اور پھر رات کو اس کے پاؤں کی مالش کیا کرو مریم اورنگ زیب اور شعبہ سمیت پوری نولی کی قیادت اس وقت عوام کو مہنگائی کی آگ میں جھونگ کر عوام کے مسائل حل کرنے کی جگہ اس وقت بس عمران 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 کیے جا رہی ہے تفانے بتمیزی برپا کر کے رکھا ہے بچے خبریں نہیں دیکھ سکتے انصافین اس عورت کو کوئی جواب دیں گے تو سب لنڈے کے سستے دانشوروں کو عورت کارڈ یاد آ جائے گا اگر عمام ساتھ نہیں ہے عمران خان صاحب کے تو اتنا ڈر کیوں اتنا خوف کس بات کا اتنی گبرہ ہٹ کیوں اگر خان اتنا ہی ناکام ہے تو پھر تو آپ کو الیکشن کی ڈیٹ فل فور اور ایک لمحہ ضائع کیے بغیر دے دینی چاہیے کیونکہ عمام تو آپ کے ساتھ ہے تو پھر دیر کس بات کی لیکن جب ہاں سے اقتدار سمیت ہر چیز ریت کی طرح فسلتی ہوئی نظر آئے تو انسان ایسے ہی بخلا جاتا ہے اس عورت کی ڈٹائی تو دیکھو کہ عمام کو مذہبی کارڈ کے ذریعے عمران خان کی خلاف اکسانے کی کوشش ان کی ناکام ہوئی تو اب بکواسکاری ہے کہ عمران خان کو کوئی گولی نہیں لگی تو ایف آئی آر درج کراؤ تحقیقات کراؤ تمہاری حکومت ہے تمہارے بگوڑے لیڈر کو ہمیشہ جوتے ہی پڑے تمہیں کیا معلوم کے گولی اور جان قربان کرنا کیا ہوتا ہے خان صاحب سے تو مقابلہ بنتا ہی نہیں تم لوگوں کا ساری زندگی لگا دی تم چوروں کے ٹولے نے اس ملک کو تباہ کرنے میں اب جب تک تمہاری نسلیں چلیں گی چور چوری سنو گے اللہ کی حکم سے ابھی تو پارٹی شروع ہوئی آگے دیکھتے جاؤ ساری زندگی عمام کو چونہ لگانے والے آج کہہ رہے ہیں کہ عمام کو بیٹ بکریاں سمجھا ہوا ہے جو ان کی باتوں میں آ جائیں گے ارے مریہ مورنگ زیب صاحبہ بیٹ بکریاں تو آپ نے سمجھا ہوا تھا تب ہی تو تین بار لندن والا بگوڑا وزیراعظم بنا رہا ہے بہت کار لیا عمام نے بھی تم لوگوں کو بڈ داشت اب چھٹی کرو اور اپنا دماغ ہی لاج کراؤ کوم بیٹ بکری نہیں اس لیے تو تمہارے خلاف کھڑے ہیں اور اب تم لوگ یہ باتیں کرنے کے بجائے شرم سے ڈوب مرو انٹرنیشنل چورو بچے کچھ پٹواریوں کو لے کر اب انڈرگراؤنڈ ہونے کا وقت آ چکا ہے بغیر کسی لوجی کے صبح و شام ٹی وی پر ٹینٹ ایک کرنے سے کوئی ووٹ نہیں دے گا اب کارڈ ناموں پر ووٹ دیں گے اب مام پٹواریوں کی مکمل نشانی ہی یہی ہوتی ہے کہ جان رب دی ووٹ شیر دا زبان کتے دیدے دماغ ہوتے دا نظر آ رہا ہے تمہارے لبو لہجے اور خوف سے کہ امران خان تم لوگوں کے اصاب پر سوار ہو چکا ہے نوازشف کے گھر کا کام کرنے والی اس کی والدہ محترمہ نے پہلے عہدہ حاصل کیا اور خیرات میں اپنی بیٹی کو بھی منسٹر بنوا دیا وہ بھی بغیر الیکشن لڑے اگر یہ الیکشن لڑکی آتی تو آج اس کرسی پر ہوتی نہ ویسی کیا قسمت پائیے پاکستانی عمام نے بھی کبھی کسی نے سوچا تھا کہ شریفوں کے گھروں میں صفائیوں کرنے والی آج حکومت کے اتنے بڑے عہدے پہ فائز ہو جائے گی صفائی کرنا بری بات نہیں بری بات یہ ہے کہ سفارش پر بغیر کسی قابلیت کی آ کر منسٹر بن جاؤ چوری بھی کرو بکواس بھی کرو گالیاں بھی دو اور پھر تنخواہ بھی عمام کے پیسوں سے لو پاکستان پر قابض منافق چوروں کا ٹولہ کرپشن کے رشتے سے جڑا ہوا ہے آپس میں ایک دوسرے کو قابو کرنے کے لیے اسی کرپشن کے ثبوت اور ننگی ویڈیوز کا استعمال کیا جاتا ہے اللہ حافظ